بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں ٹھیک ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوٹم جو ایک کالنگ اپلیکیشن تھی اس کو آپ ملٹی پرپس کیسے یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ اپنے ملک میں کیسے بحیث ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور وہ بھی بغیر کسی فیز کے اگر جس طرح آپ پاکستان میں ٹرانسفر کرتے ہیں اور تین سو ستر درم سے کم ٹرانسفر ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر سترہ درم چارج پڑتا ہے اس چارج کو ادا کیے بغیر آپ کسی بھی بندے کے اکاؤنٹ میں یا اس کے جیز والٹ میں یا کیش پک اپ کیش کہیں بھی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرنا ہوگا ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو ایمرٹس آئی ڈی کو سکین کر کے اپ ڈیٹ کرنا ہوگا سلورر سے اور اس کے دو دن کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس کی اوپر بہت ہی اچھا جو ٹرانسفر ریٹ ہے وہ آویلیبل ہوتا ہے اور اس کو آپ بہت آسانی طریقے چارج کر سکتے ہیں اس کا ترکیہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کوسک مشین جو ایزی لوڈ کیلئے جہاں یوی میں آویلیبل ہے وہاں سے آپ باٹم اکاؤنٹ کو چارج کر سکتے ہیں یا اپنے ایٹی ایم کارٹ کی مدد سے اس کی مدد سے آپ اپنا ٹرائفک فائن اور ویزا کے رینیول بھی کر سکتے ہیں تو آج ہم آپ کو مختصر اس کی انٹرنیشنل ٹرانسفر کے متعلق بتائیں گے تو اس کی ایکسپلورر کی اوپر آئیں گے تو آپ کو اوپر چلے گا کہ یہاں پہ میک منی ٹرانسفر کا آپشن ہے جس کو ہم کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائتا ہے اور اس کی اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ اب ہم نے پاکستان کو سیلیٹ کیا آپ اپنے ریالیویٹ کنٹری کو سیلیٹ کر سکتے ہیں جو بھی کنٹری ہے اس کو آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں ہم نے پاکستان کو کیا ہوئے تو یہ ہمیں پاکستان کا ریٹ بتا رہا ہے ایک درم ایکوال سیلیٹ پائنٹ وان ون نائن اور آگے ان منٹس فری ہے آپ دیکھیں کسی بھی آپ ایکسچینج پہ چلے جاتے ہیں تو آپ تین سو ستر درم سے کم ٹرانسفر کرنے پہ آپ کو سترہ درم کا چارج پڑتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو چارج نہیں پڑ رہا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل کام کرنا ہوتا ہے یہ والیٹ ہے والیٹ کا مراد ہوئے ہوتا ہے کہ جیز کیش ہے ایزی پیسہ ہے کسی کے اکاؤنٹ بھی پیجنے ہے تو اس کو یوز کریں گے دوسرا آپ نے پیجنے ہے تو بینک ٹرانسفر ہے یا کیش ہے تو دوسرے آپشن کو یوز کریں گے ٹھیک ہو گیا ایڈ بینیفیشری جس بندے کو پیجنے ہے اس کو آپ نے ایڈ بینیفیشری کی بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کا کیا کرنا ہے بینک ٹرانسفر ہے والیٹ ہے یا کیش پیک اپ ہے آپ تینوں میں سے جو بھی آپشن سیلیکٹ کرنا چاہیں آپ نے کر لینا ہے آپ مثلاً آپ نے کیش پیک اپ کو سیلیکٹ کر لیا اور اوکے کر دیا اس کی اوپر آپ نے سب سے پہلے اس کا ریلیشنشپ لکھنا ہے میں کلوز فرینڈ لکھ دیتا ہوں فست نیم اس کا لکھنا ہے میڈل نیم لاست نیم پاکستان جب بھیجتے ہیں تو اس کو فادر نیم ایس او کے بعد فادر نیم لازمی لکھیں ورنہ ٹرانسکشن جو ہے وہ رک جاتی ہے اور نیچے اس کا کانٹیکٹ نمبر لکھنا ہے یہ چیزیں ایڈ کر دینا ہے آپ دیکھیں میں یہاں پہ ایک اپنا ہی نام سے دوبارہ یہ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ کوئی نمبر ڈال دیتے ہیں اور اس کو کنفرم کر دیتا ہوں اب یہ جو بینیفیچری اکاؤنٹ ہے یہ ایڈ ہو گیا اب وہ میں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں کیش پک اپ یہ اپشن آگئی ہے اب یہ کیش پک اپ اپشن ہے یہ آپ بینک سے ڈریکٹری کیش آئی ڈی کارٹ کی پر وصول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے لیے ہے بینک ٹرانسفر کے لیے الگ ہوتی ہے اور والیٹ جو ہے وہ الگ ہے والیٹ کا بھی آپ اس کے والیٹ نمبر کو ایڈ کرنا ہے بس مختصر سے طریقہ کار ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی میں نے کتنے ٹرانسفر کرنے ہیں میں نے دس ہزار ٹرانسفر کرنا ہے اپشن جہاں سے دو طریقے سے وہ لیتا ہے ٹھیک ہے ایک تو آپ سینڈ کریں گے تو آپ کا جو پیسہ ہے وہ یہ پرپس آپ منی کرنا ہے کوئی میں گفت دے رہا ہوں سیلری سے دے رہا ہوں یہ کنفرم کر دیں اس کے بعد یہ سارا آپ کی ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور یہ نیچے سرویس چارج بتا رہا ہے زیرو ہے ویڈ بھی زیرو ہے اور میں ایک ایتوں پی کر آپ تو یہاں تو اپنا بیلنس اس باٹم کا جو اکاونٹ ہے وہاں سے اپ ڈیٹ کریں یا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں آپ کے اکاونٹ میں بیلنس پڑا ہے تو اس کو کریں گے یا وہ کم ہے یا آپ پیمنٹ چوتری کے کار ہے چینج کریں گے تو اگر آپ کے پاس کارڈ وغیرہ ہے بینک کا کارڈ ہے یہ سیلری کارڈ ہے تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ورنہ آپ سیدھا سیدھا آپ بوٹم کا اچھا ریچارج کرائیں جو کہ یہاں پہ شو ہو جائے گا میرا ریچارج کیونکہ ہنڈرڈ درم کا ہے اور یہ ہے ون ٹوئنٹی ایٹ تو وہ وہاں کہیں گا نہیں ہو سکتا لیکن جو ہی آپ اکے کریں گے اس کے بعد آپ کا جو ہے ویڈن ٹو آور ٹری آور پیسے آپ کے ٹرانسفر ہو جائیں گے اور میں نے ایک پہلے جو آپشن ٹرانسفر کیا ہوئے ہے اس کی ریسید بھی ایدھر شو ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایدھر سے وہ دکھا دیتا ہوں یہ جو پرانی ریسید ہے یہ ٹرانسکشن کمپلیٹڈ تو جب یہ ٹرانسکشن کمپلیٹڈ ہو جاتی تو اس طرح کا بن کے آ جاتا ہے اور پیسے آپ کے جو بھی لونز ہیں ان کو آپ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں یہ مختصر اور آسان طریقہ ہے پاکستان میں پیسے ٹرانسفر کرنے کا ایزی لوڈ کرنا چاہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں یہ کیش لوڈ ہے جیز لوڈ ہے ایزی پیسہ ہے جو بھی آپ کسی بھی اکاؤنٹ میں ڈریک پھیجنا چاہتے ہیں تو یہ آسانی سے آپ اس کو پھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس کی سیرفسز ہیں ٹریفی فائن ایدھر وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جیزا چاہتے ہیں اللہ حافظ